ایک نگری سبز امنگوں کی ایک زندہ شہر خزینوں کا ایک جلدل پہیم خوابوں کی ایک جگمگھار نگینوں کا ایک سچی بات زمانوں کی ایک گہرہ درد زمینوں کا ایک کالی رات گمانوں کی ایک روشن پہر یقینوں کا ایک قصہ گزرے موسم کا ایک رستہ روشن زینوں کا ایک سبز بشارت نسرت کی ایک جلوہ خاک نشینوں کا ایک ندی صدی کرنوں کی ایک چشمہ سال مہینوں کا ایک نام سے دھوپ میں برکھا رتھ ایک اسم تلسم جبینوں کا ایک کسرت رشتے ناتوں کا ایک گھر سنسار قرینوں کا ایک کسرت رشتے ناتوں کا ایک گھر سنسار قرینوں کا ہاں جی اسلام علیکم میرے عزیز طلبہ اور طالبات آج ہم اس کائنات میں قصرت سے پائے جانے والے elements ہائیڈروجن کے کمپاؤنڈز کے بات کریں گے The most abundant element of this universe is the hydrogen and compounds of hydrogen called hydrides hydrides کیا ہوتے ہیں ان کی کیا classification ہیں ان کا کیا predict trend ہے ان تمام باتوں کو آج ہم اپنے topic میں cover کریں گے جی سب سے پہلے ہم بات کریں گے What are hydrides The term hydride is commonly used after binary compounds that hydrogen farm with other elements of predictable جب hydrogen جو ہے وہ element جو ہیں predictable کے ان کے ساتھ اپنے compound بناتا ہے تو ان compounds کو hydrides کہتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ predictable کے اندر سارے elements جو ہیں وہ hydrides نہیں بناتے جیسے کہ noble gases ہیں اور کچھ deep block elements ہیں جنہیں ہم transition metals بھی کہتے ہیں Basically bonding کی nature پہ hydrides کو تین classes میں divide کیا گیا ہے on the basis of bonding nature covalent hydrides ionic hydrides and metallic hydrides ڈیک ہے جی اب ان hydrides کو اگر ہم تھوڑا سا اور زیادہ explain کرنے کی کوشش کریں تو ان کی bonding nature کے علاوہ کچھ ایسے hydrides بھی ہیں جو intermediates hydrides ہوتے ہیں تو اس طرح ملا کے چار classes بن جاتی ہیں ionic covalent اور metallic hydrides کے علاوہ ایک چوتھی class بھی بنتی ہے اس کو ہم intermediate hydrides کہتے ہیں intermediate hydrides جو ہیں basically ہوتے یہ بھی ionic hydrides ہی ہیں ان کے اندر bond لیکن ان کے اندر جو bond کا character ہے وہ covalent بھی ہو جاتا ہے bond character bond نہیں covalent ہوتا bond کا character covalent ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم broad sense میں ان کی چار classes بنا لیتے ہیں ہم باری باری اب تمام کو discuss کریں گے سب سے پہلے ionic hydrides آپ کی بک میں بھی ionic hydrides ہے لیکن میں اس کے ساتھ آپ کو ایک اور باتیں بھی بتاتا چلوں کہ ionic hydrides کو saline hydrides بھی کہتے ہیں یا ان کو salt hydrides بھی کہتے ہیں یا پھر ان کو pseudo halides بھی کہا جاتا ہے pseudo کا مطلب جھوٹا ہوتا ہے انہیں halides کی طرح نظر آتے ہیں لیکن halides ہیں نہیں ان کی طرح white color ہوتا ہے ان کا solid state میں ہوتے ہیں ionic ہوتے ہیں halides بھی sodium chloride ہے جیسے وہ بھی to ionic compound ہے لیکن وہ halides sodium hydride یہ بھی to ionic compound ہے white in color ہوتا ہے dislike halides لیکن halides نہیں ہوتا اس وجہ سے ہم pseudo halides کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی اچھا جی کون کون سے groups یا elements predictable کے اندر ionic hydride بناتے بناتے الکلی metals lithium sodium potassium rubidium cesium اور alkaline earth metals except beryllium and magnesium this ionic hydride bناتے ہیں hydride جو ionic hydride ہوتے ہیں ان میں جو hydride ion ہوتا ہے اس پہ جیسے hydrogen ہے اس پہ negative charge ہوگا تو اس وجہ سے alkaline metal hydride ہوتے ہیں ان کو base کے طور پہ بھی use کروائے جاتا ہے کیونکہ hydride جو ہے ایکٹ ایز بیس اگزیمپل آپ کے سامنے ہیں lithium hydride sodium hydride آئین hydride crystalline ہوتے ہیں non volatile ہوتے ہیں non conducting ہوتے ہیں لیکن مولدن سٹیٹ ہوتے ہیں اور reactive بھی ہوتے ہیں saline hydride جو ریکٹ وائلنٹلی ویڈ وارٹ پروڈیوس ڈائ ہائیڈروجن گیس جب بھی ہم alkaline میٹل خاص کر جو alkaline میٹل کے hydride ہیں جیسے water کے اندر انہیں ڈالا جاتا ہے یا ان کے ساتھ ایئر ٹچ کرتی ہے تو فورا ایکشن کرتے ہیں سوڈیوم ہائیڈروکس بناتے ہیں اور ہائیڈروجن گیس بھی ریلیز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو alkaline میٹل کے hydride ہیں یہ نہ صرف ایز بیس کے طور پر یوز ہوتے ہیں بلکہ یہ ہائیڈروجن گیس کے سورس کے طور پر بھی یوز ہو سکتے ہیں اچھا سلائن hydride سولد فارم ہوتے ہیں اور ان کا وائٹ ٹشو ہوتا ہے مطلب یہ کہ پیور وائٹ تو نہیں لگتے لیکن وائٹ اس ٹچ دیتے ہوتے ہیں اور ان کا ہائی میٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور جب ان کی الیکٹرولیس کروائی جائے تو انوڈ پہ جو ہے وہ ہائیڈروجن گیس کرتے ہیں جب ہائیلیکٹرولیس کروائیں گے تب ہائیڈروجن گیس کرتے ہیں ویسے بھی ہائیڈروجن گیس کرتے ہیں لیکن وہ ہائیڈروجن گیس خاص کر زیادہ اریکٹیو ہوتی 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 میں ڈالیں تو ہائیڈروجن گیس کرنا سٹارٹ کر دیں الکلائن ارث میٹلز کے جو ان کی الیکٹرولیس کروائی جائے تو خاص کر یہ ہائیڈروجن گیس کرتی ہیں کو ویلنٹ ہائیڈرائیڈ بھی ٹیکس بک میں ہے لیکن اس کا دوسرا نام بھی ہم بتاتے چلیں کو ملیک ہائیڈروجن جو ہے وہ کسی نون میٹل یا پی بلوک کے ایلیمنٹ کے ساتھ ہائیڈرائیڈ بناتا ہے تو اس کو ہم کو ویلنٹ ہائیڈرائیڈ کہتے ہیں کو ویلنٹ ہائیڈرائیڈ جو ہے وولٹائل ہوتے ہیں خاص کر نون میٹل کے اور ان کے درمیان میں ونڈروال انٹر مالیکل فورسز ہوتی ہیں ونڈروال کا مطلب یہ ہے کہ ڈائیپول ڈائیپول فورسز ڈراغ چ pr ہیں وہ یک نے ہائیڈرائیڈ ہیں گز ہیں کی جو ہائیڈرائیڈ ہوتے ہیں لیکن وہ ہائی gio مشe کو دف �vu ہائیڈرائیڈ ہائیڈرائیڈ amazon hij کر یہ that is the hydride oxygen کا hydride ہے لیکن اس کا boiling point دیکھیں تو ہنڈرڈ سیلسز ہے وجہ کیا ہوتی ہے کیونکہ water میں hydrogen bonding ہوتی ہے اچھا جی covalent hydride جو ہیں یہ molecular hydride جو ہیں یہ بیسیکلی مزید اور تین کلاسز میں ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں electron deficient covalent hydride electron pre-size covalent hydride and electron rich hydride اچھا جی آپ دیکھیں electron deficient hydride کون سے p block element بناتے ہیں جو group 13 ہے ٹھیک ہے اس کے last والے دو element چھوڑ دیے جائیں نیچے وہ آگے جاکے preditable میں آپ کو نظر آئے گا تو وہ جو ہیں electron deficient hydride ڈیوائیڈ بناتے ہیں اچھا جو electron pre-size ہیں جن کی تیٹرہ ویلنسی ہوتی ہے تیٹرہ جو میٹری ہوتی ہے تو وہ group 14 یعنی carbon family کے members ہیں یہ electron pre-size نہ ان کے پاس deficiency ہوتی ہے electron کی نہ ان کے پاس excess ہوتی ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں electron pre-size اور اس طرح group number 15 سے لے کر group number 17 کے جو hydride ہیں جیسے ammonia ہے water ہے ایچ ایف ہے تو یہ electron rich ہیں کیونکہ ان کا جو element ہے electronegative element جو hydrogen کے ساتھ attach ہے جیسے nitrogen کے پاس ایک لون پیر ہوتا ہے water کے پاس دو لون پیر ہوتے ہیں چپ کے پاس تین لون پیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ کہتے ہیں جو ان کے پاس electron کی بہتات ہوتی ہے وافر مقدار میں electron پڑے ہوتے ہیں جو non bonding کی شکل میں ہوتے ہیں تو ان کو electron rich hydrides بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے تین example جیسے تین cases بن گئے covalent hydrides کے molecular hydrides یا covalent hydrides low melting boiling points ہوتے ہیں most non metal یہ جرنل اور most of compounds کی بات کی جاتی ہے کچھ exception cases بھی ہوتے ہیں اچھا جی نان میٹل compounds covalent hydrides are poor conductor of electricity they can be in liquid state if their properties are adopted due to hydrogen bonding liquid state میں ہوتے ہیں definitely hydrogen bonding کی وجہ سے لیکن تمام میں hydrogen bonding ہے وہ ضروری نہیں کہ room temperature پہ جو ہیں وہ liquid میں ہی ہوں یہ صرف بات valid زیادہ water کے لیے ہے جیسے امونیاں اس میں بھی تو hydrogen bonding ہے اپنے hydrogen bonding کا concept پڑا تھا کہ فلورین ہے oxygen ہے nitrogen ہے یہ جو ہیں hydrogen bonding بناتے ہیں لیکن امونیاں تو گیس ہوتی ہے room temperature پہ حالانکہ اس میں hydrogen bonding ہے تو اس کا مطلب ہے صرف hydrogen bonding ہونا ہی کافی نہیں ہے elements کا more electron negative ہونا بھی شرط ہے اور electron negative ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر hydrogen bonding کی تداد بھی ہونا شرط ہے water کے اندر دو hydrogen bonding ہوتی ہے پر مالے کے لیے اچھا ہی like in case of water there is hydrogen bonding and there is slightly alter chemical properties of compounds as we move across the predictable hydrogen compounds with these non-metals become more acidic اگر ہم predictable کے اندر p block میں left to right move کریں تو ان کے اندر acidic reactor increase ہوتا ہے چلا جاتا ہے hydrogen form most number of hydro hydro hydrides with carbons کیونکہ جیسے organic compounds ہیں carbon کے ساتھ تو آپ نے hydrides بہت دیکھیں گے اور آگے آرگین کے mistery میں بہت پڑھیں گے ان کو اچھا جی یہ ہیں پی بلوک کی hydrides اگر آپ سوڑا سے پی بلوک پہ ہیں تو سب کے لیکن پی بلوک پہ تھوڑی توجہ دیں جیسے کہ گروپ تھرٹین کے hydrides ہیں بوران hydrides aluminium hydrides gallium hydrides indium hydrides یہ electron deficient hydrides ہیں کیونکہ ان کے بوران اور aluminium کے پاس جو ہے وہ electron accept کرنے کی بھی tendency ہوتی ہے تو یہ electron pair کو accept کر سکتے ہیں جو ہے جو ہے الیکٹران ڈیفیشنٹ ہے اس طرح میتھین سلیکان ہائیڈرائیڈ germanium ہائیڈرائیڈ تین ہائیڈرائیڈ جو ہیں یہ precise ہائیڈرائیڈ ہے پھر ہے آگے نیکسٹ امونیا جو ہے یہ بیسے کریکٹر رکھتی ہے water جو ہم سمٹائمز فوٹائرک بھی کہہ سکتے ہیں سمٹائمز یہ بیس کا کام بھی کرتا ہے special condition میں اسی طرح اچھ 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 کرتی ہے جو میتھین ہے نہ ہی اچھ اٹھ ہے نہ ہی بیس ہے اسی طرح جو ہے وہ مونیا یہ بھی اکسہ بیس ہے water جو ہے یہ news gag Gall RE جب جو ہے وی گذل ہے تو لیپٹ بہرائیڈ مو کرتے ہوئے ان کا جو ہے وہ بیسک سے ایس اٹھ اٹھٹرین کان کلیس ہوں رہا ہوتا ہے اور top to bottom جو ہے وہ کہہ رہا ہے انکریس اٹھ سٹرنڈ جیسے اچھ 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 ایف ہے اچھ اچھ سی ال ہے اچھا ہی ہے ان میں یہ ہے کہ سب سے سٹرونگ اچھا ہی ہوگا اچھا ہی ہوگا تو ٹاپ ٹو باٹم آتے ہوئے ان کے سپیشل ہیلوجنز کے حوالے سے گھر بات کریں تو یہ سٹرونگ اچھا کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں ایس کمپیرڈ ٹو ادھر ہائیڈرائٹس تو پھر یہ جو ہیں ان کے اچھا ہی کریکٹر میں انکریس ہوتا چلا جاتا ہے ٹاپ ٹو باٹم اچھا جی میرا خیال ہے آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی اگر نہ سمجھ آئے تو پلیز لیکچر کو ایک دفعہ دوبارہ سن لیجئے گا ٹھیک ہے جی میٹیلک ہائیڈرائٹس یا اس کو ہم نان سٹاکیمیٹرک ہائیڈرائٹس بھی کہتے ہیں ان کو انٹرسٹیشیل ہائیڈرائٹس بھی کہتے ہیں اب ڈی بلوک کے ایلیمنٹ جو ہیں کون کون سے جو ہیں وہ میٹیلک ہائیڈرائٹس ہوتے ہیں یا انٹرسٹیشیل ہائیڈرائٹس بناتے ہیں انٹرسٹیشیل ہائیڈرائٹس وہ یا میٹیلک ہائیڈرائٹس وہ ہائیڈرائٹ ہوتے ہیں جو کہ ٹرانزیشن میٹلز اور ہائیڈروجن کے درمیان میں بنتے ہیں اور ان کے درمیان میں کوئی خاص ریشو بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کے درمیان میں آئینک پیور بانڈنگ ہوتی ہے نہ ہی ان کے درمیان میں کوویلنٹ بانڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی انٹرسٹیشل انٹرسٹائسس ہے انٹرسٹائسس ہوتا ہے کہ ٹرانزیشن میٹل کی سرفس پہ چھوٹے چھوٹے ہولز یہ پورز ہوتے ہیں ان پورز کے اندر جا کے ہیڈروجن انٹراب کر جاتی ہے اور ہاں ٹمپریری فورسز بنا لیتی ہیں اور فورسز کو نہ تو ہم آئینک فورسز کہہ سکتے ہیں نہ ہم کوبلنٹ فورسز کہہ سکتے ہیں تو اس کے وجہ سے ان بانڈنگ کی نیچر کے ان کے الگ سے کٹا گریہ بنائی گئی ہے اچھا دیز کمپاؤنڈز ہے ہیڈروجن فارم در ریکٹنگ ویڈ ٹرانزیشن میٹلز تو کون کون سے ایلیمنٹس ہیں ٹرانزیشن میٹلز کے جو یہ ہیڈرائٹ بنا سکتے ہیں سارے نہیں بناتے گروپ تھری والے ہیں گروپ فور والے ہیں گروپ فائی والے ہیں اور ایف بلوک کے ایلیمنٹس ہیں ٹھیک ہے جی اور سکس ون میٹل آف گروپ سکس کرومیم جو ہے یہ ہیڈرائٹ بنا سکتا ہے اور کون سے نہیں بنا سکتے گروپ سیون گروپ ایٹ گروپ نائن والے ایلیمنٹ جو ہیں یہ کمپاؤنڈ ہی بناتے ہیڈروجن کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور اس فینا مینہ کو کہتے ہیں ہیڈرائٹ گیپ آف ڈی بلوک یعنی کہ جو ہیڈرائٹ نہیں بناتے ایلیمنٹس جو ہیں اس کو ہیڈرائٹ گیپ کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی دے آر فاؤنڈ ان سولد سٹیٹ میں ہوتے ہیں اور ان کا ڈارک ہیڈ ڈارک ساتھ تھوڑا سیم کلر نظر آ رہا ہوتا ہے اگین لائک میٹر 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 کمپاؤنڈ دی ایر گوٹ کنڈکٹر آف ایلیکٹریسٹی اور دی ایر آئی تھرمل کپیسٹی دی ایر کین ڈی کمپوز انٹو میٹر آنڈ ہیڈروجن گیس بٹ دس ریکشن ڈی پرسی بر یہ جو ہیڈی کمپوز بھی ہو جاتے ہیں جو ہے وہ ہیڈروجن دوبارہ میٹر کے ساتھ جاکے انٹریکٹ بھی کر جاتی ہے ٹھیک ہے اب پریڈکٹیبل میں آپ ادھر اچھا سمجھ آجے گا یہ دیکھیں گروپ 3 ہے سکینڈیم ہے یٹریم ہے لینتھنم ہے یہ گروپ 3 کے ایلیمنٹس ہے یہ ہائیڈرائٹ بنائیں گے 4 ہے ٹائٹینیم ہے زرکونیم ہے ہافنیم ہے اور 5 والے ونیڈیم ہے نیوبیم ہے ٹنٹیلم ہے ٹنٹیلم ہے اور یہ بناتے ہیں گروپ 6 میں کہتا ہے کرومیم بنائے گا باقی جو ہیں گروپ 6 کے نیچے والے مولیبیڈینیم ٹنگستن 7 والے 8 والے 9 والے کہتا ہے یہ نہیں بناتے ہائیڈرائٹ اس وجہ سے اس پورشن کو کہتا ہے یہ ہائیڈرائٹ گیپ ہے کہ ہائیڈرائٹ نہیں بناتے تو ہائیڈرائٹ ڈی بلوک کے ایلیمنٹس میں نہیں بناتے اور ادھر سے یہ نوبل گیسز بھی جو ہے یہ ہائیڈرائٹ نہیں بناتے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے میری بات یاد رکھے گا انٹری ٹیسٹ کے بچوں کو یہ کنسپٹ کلیر ہونا چاہیے کہ کون سے ایلیمنٹس ہیں وہ سپیشلی جو ہے پی بلوک کے ایلیمنٹ پہ فوکس ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ پہ تو پی بلوک میں کون سے ایلیمنٹ وہ ہائیڈرائٹ نہیں بناتے تو نوبل گیسز ہائیڈرائٹ نہیں بناتے ٹھیک ہے جی keep in mind اچھا جی اب جو نانسٹاکیومیٹرک ہائیڈرائٹ ان کا نام ہے تو کیوں کہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں کوئی سپیسیفک ریشو نہیں ہوتی ان کے درمیان میں کوئی ہول لنبر نہیں ہوتا جیسے لینثنم ہائیڈرائٹ تو ہائیڈروجن تو کسی جو ہے ہول لنبر میں نہیں ہے ٹو پوائنٹ ایٹ سیون ہائیڈروجن کی ریشو جو نکل دیا ٹو پوائنٹ ایٹ سیون تو لینثنم ہائیڈرائٹ یا ٹرپیم ہائیڈرائٹ تو اس میں ٹو پوائنٹ فائیڈ تو ہم نے ایسا کمپاؤنڈ نہیں دیکھے ویسے بلوک میں پی بلوک میں جس میں آنسٹاکیومیٹرک ہائیڈرائٹ انٹرسٹیشل ہائیڈرائٹ یا میٹیلک ہائیڈرائٹ کو اسی وقت اس کے اندر کوئی سپیسیفک انٹیجرز نہیں ہوتے ہول نمبر منٹیجرز نہیں ہوتے بلکہ فریکشنز میں آنسر ہوتے ہیں کہیں پوائنٹس میں آرہا ہوتا ہے جیسے منیڈیم ہائیڈرائٹ پوائنٹ فائیو سکس اور کہیں پہ وان پوائنٹ فائیو ٹو پوائنٹ فائیو ٹو پوائنٹ ایٹ سیون اس طرح ان کے اندر جو ہیں وہ ہائیڈروجن کی ریشو نکل رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان کو نانس ٹاکیمیٹر کہتے ہیں ہائیڈرائٹس کہتے ہیں اچھا جی دوسری تیسری کٹیگری جو میٹلک ہائیڈرائٹس ان کے بارے میں بنجاب ٹیکس بک کے اندر کوئی زیادہ خاص انفرمیشن نہیں ہے نہ ہی بتایا گیا ہے لیکن انہوں نے تین پہ فوکس کیا ہے جو ہے آئینے کوویلنٹ اور انٹرمیڈیٹس ٹھیک ہے جی انٹر میٹلک ہائیڈرائٹس ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کی ایک خاص بانڈنگ نیچر ہے بانڈنگ نیچر پہ جب ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو میٹلک ہونا چاہیے تھا تو انٹرمیڈیٹس جو ہائیڈرائٹس ہیں یہ تو ہوتے تو آئینے کی ہیں صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ پولیمریک نیچر رکھتے ہیں اور ان کے درمیان میں جو بانڈنگ ہوتی ہے وہ ان بیٹوین ہوتی ہے بانڈ تو جو ہوگا وہ آئینے کی ہوگا لیکن وہ نیچر جو ہوتی ہے پولیریزی بیلٹی کی وجہ سے یا پولیمریک نیچر کی وجہ سے وہ کوویلنٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم بانڈ کو بقیدہ نام تو دے سکتے ہیں نا کہ میٹل اور نان میٹل کا بانڈ ہے اور بقیدہ بانڈ بانڈ بانتا ہے انٹرسٹیشل کمپاؤنڈ بقیدہ کوئی آئینک بانڈ نہیں ہوتا کوویلنٹ بانڈ نہیں ہوتا وہاں پہ تو انٹرمیڈیٹ ہائیڈریٹ ہے پروپرٹیز بیٹوین آئینک ہائیڈریٹ کوویلنٹ آئینک اور کوویلنٹ کے درمیان میں ہوتی ہے ویسے ہم انٹرمیڈیٹ ہائیڈریٹ کو بھی دو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ایک وہ ہے جو جیسے بیریلیم ہائیڈریٹ ہے اس میں جو ہائیڈروجن ہے دو بیریلیم کے درمیان میں بریج کا کام کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے اور پولیمریک سٹکچر بھی بن رہی ہوتی ہے تو یہ جو ایلیمنٹ ہیں بیریلیم مگنیشم سیمیلرلی بیریلیم کی جگہ مگنیشم کو پوٹ کر لیں تو وہ بھی سٹکچر ان کی پروپرٹیز جو ہیں وہ متلک ہائیڈرائیڈ اور کوویلنٹ ہائیڈرائیڈ کے درمیان میں ہوتی ہیں زینک ہائیڈرائیڈ اور مرکی مرکیورک ہائیڈرائیڈ اس کے علاوہ کیڈمیم ہائیڈرائیڈ کپر ہائیڈرائیڈ تو یہ وہ ہائیڈرائیڈ ہیں جو پولیمریک نیچر تو نہیں رکھتے اور یہ ان کو آپ انٹرمیڈیر ہائیڈرائیڈ اس وجہ سے کہیں گے کہ ان کی پروپرٹیز متلک اور کوویلنٹ ہائیڈرائیڈ کے درمیان میں ہوتی ہیں اچھا جی پریادک ٹیبل میں آپ بلکل کلیر سمجھ آجے بلکل کلر کے ساتھ سمجھائی ہوئے جو یلو کل شیڈ میں ایلیمنٹ ہیں آئینک ہائیڈرائیڈ ہیں اور بیریلیم مگنیشیم ادھر کپر زنگ کیڈمیم مرکری انڈیم تھیلیم یہ انٹرمیڈیٹ ہائیڈرائیڈ بناتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہائیڈرائیڈ سکینڈیم یا اٹریم اور اس کے علاوہ ٹیٹینیم زرکونیم نیو نیو اور کرومیم اور نکل پلارڈیم اور یہ بھی اور ایف بلوک کے ایلیمنٹ سارے یہ بنائیں گے میٹلیک ہائیڈرائیڈ جن میں جو نہ آئینک بانڈنگ ہوتی نہ کو بلین بانڈنگ ہوتی درمیان میں یہ اس کو کہتے ہم ہائیڈرائیڈ گیپ یہ وہ ایلیمنٹ ہیں جو کہ ہائیڈرائیڈ نہیں بناتے اور ادھر سے نوبل گیس ہائیڈرائیڈ بناتے اور یہ جو پرپل شیڈ میں نظر آرہ ہیں پی بلوک کے سارے کو ویلنٹ ہائیڈرائیڈ بناتے ہیں کو ویلنٹ ہائیڈرائیڈ کی کی ٹیگری میں فائل کریں گے تو اگر پریاد ٹیبل ٹرینڈ چیک کریں تو لیفٹ رائٹ موو کرتے ہوئے آئین ہائیڈرائیڈ سے کو ویلنٹ ہائیڈرائیڈ کی طرف ٹرینڈ انکریز ہو رہا ہے اچھ اس طرح اگر ہم ان کے پروپرٹیز کی بات کریں ان کے بوائلنگ پوائنٹ کی ان کے میلٹنگ پوائنٹ کی بات کریں اور ان کی نیچر کی بات کریں ان کا آئین کریکٹر جو ہے وہ انکریز کرے گا اگر آئین ہائیڈرائیڈ ہیں اچھ جی اس طرف پی بلوک کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹاپ ٹو بات مات 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 کریکٹر ان کے ہائیڈ رائیڈ کا ڈی کریز کرے گا کو ویلنٹ کریکٹر کریز کرے گا اور آئین کریکٹر ان میں انکریز کرتا چلا جائے تو ٹاپ ٹو بات آتے ہوئے چاہے پی بلوک میں آئیں چاہے ہم آئیس بلوک میں آئیں تو ان کے آئین کریکٹر انکریز کرتے سکس اے گروپ ہے اس میں پہلا ہائیڈرائٹ وارٹر ہے پھر ہٹو ایس ہٹو سی ہے ہٹروجن سلینیم سلینیم ہائیڈرائٹ اور ہٹو تی ہٹروریم ہائیڈرائٹ پہلے وارٹر کا بوائلنگ پوائنٹ ہنڈرڈ ہے سب سے زیادہ پھر بوائلنگ پوائنٹ کام ہو جاتا ہے پھر انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح ایچ ایچ سکس سی ای گروپ ہیلوجن کے ہائیڈرائٹ پہلے بوائلنگ پوائنٹ زیادہ پھر کام ہوتا ہے پھر انکریز ہونا شروع ہو جاتا پھر فائیو ای گروپ کی ایلیمنٹ ہیں ان کا بوائلنگ پوائنٹ امونیا سب سے ہوتا ہے پھر کام ہوتا ہے پھر انکریز ہونا شروع ہو جاتا اب ان مجھا کیا ہے جو آر ای 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 باندنگ بناتے باقی ہی باندنگ نہیں بناتے جہاں باندنگ ہوتی ہے ان کے بوائلنگ پوائنٹ انکریز کر جاتے ہیں ترتیب سے بوائلنگ پوائنٹ جو ہے انکریز کر رہے کیونکہ اس میں میتھین میں کوئی ہیٹروجن باندنگ نہیں ہوتی تو اس کا معلوم یہ ہے ان کے بوائلنگ پوائنٹ جو ہیں وہ انکریز کریں گے سیمیلرلی میلٹنگ پوائنٹ بھی انکریز کریں گے یہ میلٹنگ پوائنٹ کا ٹیبل ہے میلٹنگ پوائنٹ باقیدہ دیئے ہائیڈرائیڈ پہلے لیتھی ہائیڈرائیڈ کا میلٹنگ پوائنٹ کم ہے سوڈیم ہائیڈرائیڈ کا زیادہ ہے اس بلوک آئینک ہائیڈرائیڈ انکریز ملٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ ٹاپ باٹم آتے ہوئے انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے اب اس میں دیکھیں کیلشم ہائیڈرائیڈ ہے سٹرانشیم ہائیڈرائیڈ ہے اور اس کے علاوہ بیریم ہائیڈرائیڈ ہے ان کا ملٹنگ پوائنٹ جو ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ ان میں تھوڑی سی جو ہے وہ کانسٹنٹ ایک ترتیب نہیں ہے جیسے مگنیشم ہائیڈرائیڈ اور بیریلیم یہ تو ہیں نہیں کیلشم ہائیڈرائیڈ کا جو ہے ملٹنگ پوائنٹ زیادہ ہے پھر کم ہو جاتا ہے پھر وہ آگے تھوڑا سا کانسٹنٹ رہتا ہے اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا تو chemistry کے ساتھ یہ problem بھی اٹیج ہوتا ہے کہ یک دم اس کے concept نہیں clear ہوتے تو آپ بار بار لیکچر کو سنا کریں اور جو چھوٹیاں ہیں جو COVID-19 کی وجہ سے آپ کو مل رہی ہیں تو ان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گھر میں ہمارے لیکچرز کو بقاعدہ اور پورا سنا کریں آپ کو ایک دفعہ سنیں گے پھر کلاسز میں پڑھیں گے تو آپ کے concept زیادہ اچھے اور بہتر اور جلدی بن جائیں جزاک اللہ ہم کل پھر اپنے ایک نئے topic کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اسلام علیکم